اسلام علیکم خواتیروں حضرات لاہور وقت نیوز کے لاہور سٹوڈیو سے حافظ محمد ابنان گیم بیٹ میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہے اور آپ کو ہم پیشگی یومِ ازادی کی بھی مبارک بات بھی دیتے ہیں پاکستان بھر میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ پاکستان کے یومِ ازادی کی تیاریاں کر رہے ہیں اسی دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے کہ یہ جشنِ ازادی پاکستان کے لیے آئندہ پورا سال پاکستان کو اس سے کامیابیاں نصیب ہوں اور ہم ایسے ہی کئی لا تعداد ہزاروں جو جشنِ ازادی ہیں یومِ ازادی ہیں وہ منائیں اور پاکستان کی قوم پاکستان ایک محفوظ ملک بنے پرامن ملک بنے دہشتگردی سے اس کو نجات ملے اور پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں کھیلوں کی تو آنے والے وقت میں پاکستان میں کھیلوں کے ویران میدان جو کہ دہشتگردی کی نظر ہو چکے ہیں ان میں دوبارہ سے پاکستان زندہ بات کے نارے لگیں سبز ہلالی پرچم پاکستان کے پورے میدانوں میں دوبارہ سے لہرائیں پاکستان کے جو کھیل دوست اور کھیلوں سے جنون کی حد تک پیار کرنے والے عوام ہیں ان کو دوبارہ ٹریکٹ کے سٹیڈیمز میں ہاکی سٹیڈیمز میں ٹینس کے میدانوں میں انہیں اتلائٹکس میں فوٹبال کے میدانوں میں جا کر دوبارہ سے اپنے کھلاڑیوں کی حوصلہ افضائی کرنے کا موقع ملے غیر ملکی ٹیموں اور کھلاڑیوں کی مزبانی کا موقع ملے اور یہ جو خوشیوں کا اور کھیلوں کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ یہ بھی ترقی کرے اور ان دنوں اولمپکس چل رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں پاکستان کی کھیلوں کی تنظیمیں ہمارے ملک میں جو کھیلوں کے عرباب اختیار ہیں وہ اس طرح بھی توجہ دیں کہ ہم نے اولمپکس میں پاکستان کے لئے کیا کچھ کرنا ہے آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انگلنڈ کے مہبین جاری ٹیسٹ سیریز کے حوالے سے جس کا آخری ٹیسٹ میچ اور اس کے تیسے دن کا کھیل جاری ہے دو ایک سے برتری ہے انگلنڈ کو اس سیریز میں پاکستان کے پاس ایک مرد پر پھر اس ٹیسٹ میچ میں اچھا موقع آیا ہے کہ وہ انگلنڈ کو دباؤ میں لائے اور دباؤ میں لانے کے بعد وہ ایسی کرکٹ کھیلے جس سے میچ کا نتیجہ اس کے حق میں ہونے کے امکانات بڑھ جائیں یونس خان جو کہ پاکستان کے بیٹنگ کے ریڈ کی ہٹی کی حیثیت رکھتے ہیں پہلے تین ٹیسٹ میچ کی چھے انگز میں وہ توقعات کے مطابق اپنی صلاحیت اور اہلیت کے مطابق پرفارم کرنے میں ناکام رہے لیکن اس ٹیسٹ میں جو کہ اوول کے میدان پر کھیلا جا رہا ہے وہ تھری فگر انگز کھیل کر ابھی تک نوٹ آؤٹ ہیں اور ان سے یہی توقع ہے کہ وہ اپنی اس سینچری کو ڈبل سینچری میں بدلیں اور پاکستان کو ایک اچھی لیڈ آن بورڈ رکھ کر دیں تاکہ پاکستان کے بالرز کے پاس اتنے رن ضرور ہوں کہ وہ انگلینڈ کو جلد آؤٹ کریں اور پھر چوتھے انگز میں پاکستان اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کی پوزیشن میں آئے یونس خان کے انگز آسد شفیق کی سینچری پاکستان کے بلے بازوں کی کارکرگی اور انگلینڈ کی طرف سے ڈروپ کیچز کا سلسلہ بھی جاری ہے اس پر بھی بات کریں گے اور اس سارے ٹیسٹ میچ پر سیریز پر اور پاکستان کے یوم آزادی کی حوالے سے گفتگو کریں گے پاکستان کے لیے انہوں نے فس کلاس ٹکٹ کھیلی ہے نوائے وقت کے ٹکٹ تفصہ نگار ہیں پاکستان کی غیر سرکاری ٹیم کے سرکاری مینجر بھی رہے ہیں بڑے اچھے تفسرے کرتے ہیں بولتے ہیں جناب چوزری محمد صدیق صاحب سلام علیکم سلام علیکم آفر صاحب یونس خان نے سو کر دیا میرا خیال چھوڑی صاحب آفر صاحب میں نے کہا تھا کہ اگر یونس رنزے کرے گا تو میں خموش رہوں گا کہ میں بول پر تھا نہیں انہوں نے خموش رہے لیکن وہ دس کی سیکنڈ سے زیادہ پانچ سات سیکنڈ سے زیادہ خموش رہا نہیں سکے لیکن آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا یعنی میرے ذہن سے تو نہیں اس کی تو سزا ہوں نہیں چاہیے لیکن سزا یہی ہے کہ یونس خان بہت اچھا کل ہے یہ میں اپنے الفاظ دوں ہیں ان کو واپس لیتا ہوں کیونکہ پہلی چھے اننگز میں وہ یونس خان نظر نہیں آتا تھا ٹھیک ہے لیفٹ بھی کیا ہے تو اس نے میرے حالے وہ عجیب طریقے سے وہ یونس خان جس طرح یہ اننگ کھل ہے کیونکہ بول پر چڑھ کے کھل ہے اور میٹ کرتا ہے بلا خوف اور کیا شورٹس کھلے ہیں واقعی ایک یادگر اننگ ہے اور ایک ایسے موقع پہ کہ جب آپ کی کریڈیبیلٹی ساکھ آپ کی وہ دعو پر لگی ہے اور تین ٹیس میچز کی چھے اننگز میں آپ غیر متوقع طور پر ناکام رہے ہیں ہو سکتا ہے لوگ یہ سمجھ جو کہ شاید آخری اننگز کھیل رہا ہوں نہیں نہیں وہ لوگ تو بعد میں سمجھیں گے وہ خود بھی میرا حالے یہی سمجھ گے جس طرح اس نے آکے بال کو میٹ کیا ہے اور فورڈ لائن کے اوپر ہر گیند کو سوئنگ ابھی وہ کم ہوا ہے پورا نہیں ہوا لیکن گیند باؤنڈری کے باہر تھا مطلب یہ پورا فوٹ ورک یہ تھا نا وہ جتنی میں فوٹ ورک پہ تنقید کرتا تھا یہ آئی سائٹ پہ وہ میرا حالے ڈبل بیتر ہوئی ہوئی تھی آپ کا خیال ہے کہ نظر جو ان کی آپ کے خیال میں کمزور تھی وہ تیز ہو گئی ہے نہیں یہ آپ بیٹنگ سے دیکھ رہے ہیں ایک بندہ سو ڈیٹھ سو رنزے کرتا ہے تو آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ برا کھیل رہا ہے ایک شارٹ برا کھیل سکتا ہے دو کھیل سکتا ہے لیکن اتنی لمبی اننگ اور پاکستان کو میرا حالے کافی اچھی پوزیشن میں جو ہے وہ لے آیا اور لارا ہے مزید اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ واپس لے رہے ہیں نہیں میں نے تو لے لی نا آپ تا ہی لے لی ہے آپ نے جو تاکہ آپ کی تنگیز سے بچوں باقی تو جو لوگوں نے کہنا وہ تو کہنا یہ ہے خان صاحب لیکن جی حافظ صاحب وہ ایک کہاوت ہے نا کہ فارم اس ٹیمپریری کلاس بٹ کلاس اس پرمننٹ یہ یونس نے اس کا آج ثبوت دیا ہے جو سینٹری کی انہوں نے اگر آپ یونس جب بیٹن کرنے آیا نا تو اس کو اگر آپ بہت اور اندازہ کریں ان کی جب وہ کریس پر آئے ہیں تو جو ایک چیز تھی ان کے یہ بھی شورٹ دیکھا ہے خان صاحب آج ثبوت صاحب جی کانفیڈنس ان کا فٹ ورک ہینڈ آئی کارڈینیشن اگر آپ پچھلے اننکس کا اگر موازنہ کرے اس اننکس سے تو تھوڑا سا کریس سے آگے وہ بال کو کھیل رہے تھے اس سے کیا ایک نقصان ہو رہا تھا کہ جو لینٹھ بال تھا نا اس کو یونس پروپلی ہینڈل نہیں کر پا رہے تھے ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا اس اننگ میں آپ دیکھیں کہ پروپر اپنی کریس کا استعمال کیا ہے کہ بجائے آگے زیادہ جانے کے انہوں نے زیادہ بال کا انتظار کیا ہے اپنی باڈی کے ساتھ کھیلنے ہیں سیدھے بیٹ کے ساتھ کھیلنے ہیں اور جتنا جتنا وقت انہوں نے پچھ پر گزارا ہے اتنا ہی انہوں نے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ کونفیڈنس میں اور ان کی جو فٹ وک ہے اس میں بتدریج اضافہ ہوتا رہا ہے بہتری آتی رہی ہے اور وہ بال کو بالکل میڈل آف دی بیٹ پر میٹ کر رہے تھے اور جو وہ شورٹ کھیل رہے تھے وہ گیپ پہ جا رہے تھے اور پھر جیسی انہوں نے تیس اور پینتیس کا حدف جو ہے وہ کراس کیا تو اس سے پھر آپ کو فیل ہوا کہ یونس خان جو ہے نا اپنی پرانی فارم میں واپس آگیا آپ دیکھیں حافظ صاحب جس آدمی نے اکتیس سو کیا ہوں اور تیس پچاس کیا ہوں تو وہ پچاس اور اس کا کنورشن ریٹ ڈانڈ بیٹمن سے زیادہ ہے ایکزیکٹلی آپ دیکھیں بتیس ایک اس کی ہے نائنٹیز میں نروس نائنٹیز میں صرف ایک مرد باہوٹ ہوئے ہیں وگرنہ جب بھی وہ پچاس سے کراس کی ہیں تو وہ سو کی ہیں ایکزیکٹلی اور اس میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ بیٹنگ کے لیے آئے تھے تو اسج شفیق جو تھے وہ بھی کریس پر موجود تھے اور اسج شفیق اور یونس خان کافی دیر کے بعد ان کی پارٹنشپ جو تھی نا وہ کیونکہ یونس نمبر چار پر آتے ہیں یونس نمبر چھے پر آتے ہیں تو اس سے جس طرح اسج شفیق نے اپنی اننگ کو بلڈ کیا اور جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے شارٹس کھیلے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یونس کو بھی وہ کانفیڈنس جو تھا نا وہ اسج شفیق کی بیٹنگ سے ملا اور میں یہ بات کرتا جاؤں کہ پیر لیا پچھلے میچ میں پچاس سال کے بعد ایک وہ کھلاری جو کہ زیرو دو میچ ایک میچ دو زیرو کرتا ہے اور پھر وہ کنورٹی اس نیکس تیننگ انٹو سٹری فگر ہنڈرڈ تو یہ پاکستان کے آپ کو یاد ہوگا وزیر محمد تھے جنہوں نے جمیکہ میں پہلے میچ میں انہوں نے پیر لیا جمیکہ میں انہوں نے جا کے ایک سو چھے رنز کیے تو یہ پچاس سال کے بعد یہ دوبارہ اسج شفیق کی شکل میں آپ کو دو زیرو بھی نظر آئے اسد شفیق آپ نے ذکر کر دیا تو مجھے پھر چودری صاحب کی طرف جانا پڑے گا کہ اسد شفیق بھی چودری صاحب کی جو کرکٹ کی سمجھ بوجھ ہے اس میار پہ پورا نہیں اترتے ہیں اسد شفیق کی حوالے سے آپ کی نہیں مطلب کانٹینیوٹی نہیں جو اس میں تھوڑی سی آئی ہے ادروائز ایک سو کیا پھر اس کے بعد تین چار رننگز جو ہیں وہ فلوپ ہیں اور یہ نہیں کہ اس پہ ٹیلنٹ نہیں ہے گلٹ شورٹ گلٹ سیلیکشن آف شورٹ وہ زیادہ ہیں بنسبت لیکن وہ بھی بہت اچھا کھیلا اور آپ بعد ابھی کھر رہے تھے کہ یونیس تیس کے بعد وہ اور زیادہ سالڈ ہوتا گیا تو میں مذاقی بات ہی کر رہا ہوں تیس کے بعد میرا دل ڈوبنا شروع ہو گیا خوشی تو بھی کہ پاکستان جیتے پاکستان کی لیکن وہ کہے وہ الفاظ تو کہ آپ کی شکل گھونتی تھی کہ آپ نے وہ پیٹ اتارنی ہے کہ میں برداز نہیں کر سکتا لیکن آپ کی میر بانی کہ آپ نے اچھے الفاظ میں اور میرا میرا بھی شکریہ کہ میں نے یہاں کو فورا مان لیا نہیں تو تین ٹیس پائش تو یونیس کا وہ کافی رگڑا دیا اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں تھا کیونکہ جو پردیکشنز آپ نے کی تھی نیچولی کرکٹ میں تو آپ کی جو گفتگو تھی اس کو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ گیم ایسی ہے کہ یہ گرگٹ کی طرح اپنا رنگ بدلتی ہے اور بارٹنگ اور بالنگ آپ کے کہنے کا مطلب چوہی صاحب نے بھی ایسی رنگ بدل رہا آدم ہے اچھا اصد بھی بڑا اچھا کھیل بہت اچھا ٹیکنیکلی آپ دیکھیں وہ اچھی سپورٹ دی اور دونوں بہت اچھا کھیل بلکہ ازر بھی بہت اچھا کھیل رہا تھا ہاں وہ سویپ کرتے ہوئے ٹھیک ہے اپنے ماہرین سے پاکستان کی پوزیشن اچھی جا رہی ہے اور یہ تیسرا دن ہے اس ٹیس میچ کا ابھی بہت وقت باقی ہے دو سیشن آج کے باقی ہیں اور پہلے سیشن کا بھی تقریبا آدھے گھنٹے کا کھیل باقی ہے اگر ہم کل ملا کر بات کرتے ہیں تو آٹھ سیشن ابھی ٹیس میچ میں باقی ہیں یہ نتیجہ خیز بھی ثابت ہو سکتا اور پاکستان کے پاس چانس میٹ میں آپ کو ایک مردہ پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ہم آور ٹیس میں جس میں پاکستان کی پوزیشن ہر گزرتے گین کے ساتھ بہتر اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے تہتر رنس کی لیڈ پاکستان حاصل کر چکا ہے یونس خان اور سرفراز احمد اس وقت کریز پر موجود ہے اور ان دونوں کی موجود گی لمبے عرصے تک پاکستان کی پوزیشن کو مستحقم بنانے کے ساتھ پاکستان کی پوزیشن کو جارہانہ بنا سکتی ہے ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے بلے بازوں کی کارکردگی کی حوالے سے سمی اسلم جلدی اٹھو گئے افتخار احمد ڈیبیو کیا انہوں نے آسد شفیق اور یونس پر آگے چل کے پھر دوبارہ بات کریں گے افتخار احمد ڈیبیو پہلے ان سے کیش ڈوپ ہوا وہ تو خیر انگلیش پلیئرز میں ڈروپ کی جس طرح سے وہ آؤٹ ہوئے ہیں ٹیسٹ میچ میں ٹیسٹ کرکٹ میں آپ تو اس کو کہیں کہ انہوں نے خود کشی والی شورٹ کھیلا آف مجھے نہیں سمجھ گھبرایا ہوا تھا کیا وہ کوئی شورٹ کھیلنے والی نہیں تھی موں سے باہر جا رہا تھا اس کو پل کرنا بیٹھ جانا زیادہ عزت تھی گین کی بھی اور افتخار کی راحت کی جگہ نہیں حفیظ کی جگہ نہیں چلو دونوں میں سے راحت تو نہیں حفیظ کو ڈراب کیا راحت کو ڈراب کیا تو ان کی جگہ پہ وحاب کو اور افتخار کو ڈالا گیا میڈنگ اور پرموٹ کر دیا نا عزر کا وحاب نے جسیفائی کر لیا نا لیکن افتخار کا جو تھا یہ پاکستان کی ساتھویں وکٹ گریہ ہے جی تین سو ستانویں رنز پر آؤٹ ہونے والے بلے باز سرفراز احمد اور سرفراز احمد کی وکٹ گریہ ہے تو ہمیں جوائن کر لیا ٹیل فون لائن پر اوول سے راجہ صد علی خان صاحب نے جو کہ وہاں پر موجود ہیں اسلام علیکم خان صاحب وعلیکم صاحب آپ کو تھوڑا اونچہ بولنا پڑے گا جی خان صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور پاکستان کی اچھی کارکردگی کا الزام بھی آپ کے سر پر آ رہا ہے جب ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کے دوست پاکستان کی خراب کارکردگی کا الزام بھی آپ پر کھراتے ہیں اور جب اچھی کارکردگی ہے تو پھر یقیناً یہ بھی آپ کے سری ہوگی آپ صاحب مجھے کچھ یہاں پر شہور ہے آپ کی میں کچھ باتیں اندازے سے ہی اب اس پر ریسپونڈ کر سکتا ہوں اب آپ مجھ سے اس کی صورتحال کے بارے میں پوچھیں پوچھیں تو ابھی صرف راز آؤٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال میں اگر یہ پاکستان اوورال کو ایک سو پچیس سنس کی سبقہ لے جاتا ہے اور بعد میں فیلنگ کرتے ہوئے کیاڈ ڈاپ نہیں کرتا پھر پاکستان کمپنات ہو گئے آپ کو پتا ہے یہ انگلینڈ کی فیلنگ بھی ٹھیک نہیں پاکستان کی بڑی خراب رہی ہے اس سچلوشن میں جب پاکستان ڈاؤنے سیریز میں پاکستان کو ہافٹیس بھی لینے پڑیں گے اور اس میکچ چیتنے کی کوشش کرنا ہوگی ریجے صاحب یہ یونس خان کی پرفارمنس کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں انگلیش میڈیا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور جو برطانوی صحافی ہیں جو آپ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہیں یونس خان کے کمبیک کے حوالے سے وہاں پر کیا بات چیت ہے دیکھیں یونس خان کی ریپوٹیشن بڑی شاندار ہے اور کل یہاں کا جو لوکل ریڈیو بھی ہے اور جو ٹی وی بھی ہے وہ ان کی تاریخ میں زمین آسمان ایک کر رہا تھا اور وہ بہت شاندار کھیلے گوہ کے بیچ میں کچھ تھوڑے سے ان کی شوٹس کچھ ایسی تھی جو جن میں شروٹی نہیں تھی اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن بھی لاکھر کھڑا کر دی ہے جہاں پر پاکستان انگلے پر دباؤ ڈال سکتا ہے ایک منتبہ پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں آور ٹیسٹ کے حوالے سے چودری محمد صدیق صاحب وکٹ گریہ ہے سرفراز کی کس حد تک یہ پاکستان کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتی ہے ایک بڑی لیڈ جس کی توقع کی جا رہی تھی ہے جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے وہ ہم اسی سے ہے کہ لاس پیر ہے تو اسی پہ زیادہ ویسے تو جس طرح وکٹ سیدھی کھیل رہی ہے تو تھوڑی سے اور رنزوں کا اضافہ لیکن اگر وہ دونوں کھیلتے رہے تھے تو ہم دو ڈیڑھ سو سے اوپر کیا اندازہ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا ڈیفنیٹلی اتنی لیڈ جو ہے نا مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس میں پہلے جب یہ بریکنگ نیوز آئی اس سے پہلے میں بات کر رہا تھا امران خان کی وہ کنٹینر کو ہی آگ لگ گئی میں میری بات بیج میں ہی رہ گئی تو اس کو کھلانا چاہیے تھا راحت علی کو ہی یہ جو چینج ایک میرے خیال میں تو اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ خان صاحب ایک ہی بات کیا کرتے تھے اپنی پوری کپتانی میں وہ کہتے ہیں اگر پانچ بندے کچھ نہیں نہ کریں گے تو چھٹا بھی نہیں کچھ کرے گا آپ کرکٹ بدل گئی ہے خان صاحب چودری محمد صدیق خان صاحب آپ کرکٹ بدل گئی ہے اب آپ کو اب چھٹا کچھ نہ کچھ کر جاتا ہے اسد شبیق نے سینسری ایک کی نہیں چھٹے نمبر کے اوپر نہ کریں نہیں میں ایک بات یہاں تو نہیں وہ ہوگوا نا یہاں تو چوکہ اچھا جی ہمیں جوائن کیا ہے دوبارہ اوول سے راجہ صدیق خان صاحب نے راجہ صاحب بتائیے گا کہ اب سرفراز کی وکٹ گرنے کے بعد اور جو پاکستان کی طرف سے کل بیٹنگ ہوئی جس میں اسد شفیق نے بھی سورن سکور کیے مجموعی طور پر اس کمبیک کو برطانیہ میں اور میڈیا باکس میں کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کی جو پرپارمنٹس رہی ہے اس سیریز میں اس میں انہوں نے غیر بات وہ کو طور پر انیشیئٹ لوس کیا ہے اور اب گو کے دیکھیں 397 لن ہو گئے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بیٹسپن آؤٹ ہوئے ہیں اور ایک کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمانڈنگ تو نہیں لیکن بہترین صورتحال پاکستان کے لیے ایک بڑی لیڈ لینے کے لیے ٹھیک ہے لیکن اب یہ کبھی ایسا نہ ہو جائے کبھی ویسا نہ ہو جائے والی بات ہے میرے خیال میں اگر پاکستان ایک سو پتیز جیسے میں نے بہت ذکر کیا تھا اس کے قریب سب پت لے لیتا ہے اور پھر اچھی فیلڈنگ کا مظاہرہ کرتا ہے تو اچھا جانسا ہے تو صاحب میں نے کل محسوس کیا تھا کہ ایک موسمیہ پر انگلین کے ساتھ درم ہے تو اجیسے پریشان ہوئے ہیں کچھ تقنیقی خرابی ہے ہم رابطہ کرتے ہیں کہ دوبارہ راجہ صدیلی خان صاحب سے بات ہو سکے تاکہ ان کی آواز اچھی انداز میں ہم تک اور ہماری آواز اچھی انداز میں ان تک پوائنٹ سکے لیڈ کی بات کر رہے ہیں تہتر رنز کی لیڈ اس وقت ہو چکی ہے چار سو ایک رنز ہیں سات پکٹیں پاکستان کی گری ہیں چودری صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پچھ زرہ سیدھا کھیل رہا ہے آپ کو لگتا ہے لیکن یہاں پر بال کچھ اوپر بھی آ رہے ہیں اور گینٹ سیم سونگ مسلسل کر رہا ہے جو بال ابھی پیچھے یونس خان کو ان کی چش پر لگا ہے وہ اس کے علاوہ بھی کچھ بالز ایسے ہیں جو ان ایون یا پھر ہم غیر متوقع اچھال اس میں ہوا ہے پھر جس بال پر آؤٹ ہوئے ہیں سرفراز احمد سرفراز کا بال بہت اچھا تھا کیونکہ وہ اس کی مومنٹ دیکھ کے آفتہ پیج جو تھی وہ بڑی اچھی تھی اور کھیلنا پڑا تھوڑا سا انگل ہوا بیڈ سرفراز کا اور اس نے جانی بیسٹو نے بہت زبردست بلدہ ایک ہاتھ کے ساتھ انہوں نے ڈائیو کیا اور حافظہ ایسے موقع پر جب آپ کیج لیتے ہیں تو کئی دفعہ آپ جب کیج کے بعد ہوا میں ہوتے ہیں تو گرتے ہیں تو آپ کی کونی زمین سے لگتی ہے تو اس وقت ایسا چانس ہوتا ہے کہ بال آپ کی گرپ سے نکل بھی سکتا ہے مگر جستہ انہوں نے ہینڈل کیا اس کیج کو تو میرا خیال اگر جانی بیسٹو اس کیج پر نہ جاتے تو کڑ بھی کہ یہ پہلی سلپ اور وکڑ کیپ کے ترمیان میں سے یہ بال نکل سکتا مگر ایسا چیز اور وکڑ کیپر کو ایسے ہاف چانسز لینے پڑتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ٹیم جو ہے وہ کچھ مشکلات میں ہیں تو ایسے موقع پر آپ جب تک بہت ہی اندہ طریقے سے کیچز لے کر بریکٹرون نہیں حاصل کرتے تب تک آپ کا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے دیکھیں انگلنڈ کی جو ٹیم کی بالنگ ہے جو سب سے زیادہ جس پر میں فیل کر رہا ہوں جیمز انڈرسن ہے انہوں نے اس خاص طور پر میچ میں جو ان کا خاصہ تھا نئے بال سے آپ دیکھیں کہ دو ہزار نو کے بعد کل جب نیا گیند لیا تو پہلا موقع ہے کہ انڈرسن کو انہوں نے نیا گیند نہیں دیا میبی کہ ہی وز ہیونک سم نگلز کوئی ان کو پرابلم ہو رہا ہو یہ تو ان کی جو سپورٹس ٹاف ہے وہی صحیح بتا سکتا ہے مگر جو جس طرح وہ بھاگ رہے تھے اور جس طرح کہ وہ گیند کر رہے تھے ان کے بال میں وہ بائٹ وہ سوینگ وہ سین اور وہ پیس نظر نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے تو پراببلی یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹ کی ہیں انگلینڈ کی ٹیم میں اور میں تمام کریڈٹ پھر آپ کو کہوں کہ ازر علی حسد شفیق یونس خان انہوں نے پارٹیشپ بلڈ کی حافظ صاحب اور پارٹیشپ بھی ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ پنا میچ میں واپس لے کے آئیں گی آپ کی پوزیشن کو مضبوط کریں گی ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے آئی سی سی کے ایلیٹ پینل میں شامل سابق پاکستانی امپائر پاکستان کے لیے انہوں نے فرس کلاس کرکٹ بھی کھیلی اسد رہو اسلام علیکم اسد سوالیکم اسلام اسد صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کم بیک پاکستان کا اور بلخصوص یونس خان کی سینچری اسد شفیق کی سینچری یونس خان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا تین ٹیس میچز کی چھ ایننگز میں وہ رنس کر نہیں پائے ہیں لیکن اب جب انہوں نے تری فگر ایننگز کھیلی ہے تو وہ ایننگز کو لمبا کرتے ہوئے جا رہے ہیں آپ کو چانس نظر آتا ہے اس ٹیس میچ میں پاکستان کے لیے بلکل پاکستان اگر اچھی لیڈ لے سکتا میں نیچ تو نہیں دیکھا بلکہ پاکستان کی پوزیشنگ بہت اچھی ہے اور اگر پلاننگ کے ساتھ لیڈ لمبی لینی چاہیے سوڈ ڈیڈ سوڈ ڈیڈ سوڈ ڈیڈ لے کے اور واپس میں ایسی بولنگ کریں کہ ان پہ دباؤ ان کے پہلے دو تین بیچ مین لیڈ کے اندر آتے ہیں جیسے لیڈ لے آپ نے دیکھا کہ لیڈ لیڈ مگر بولنی ایسی بھی انہوں نے بڑے آرام سے اور بڑی پیس سکور کر کے لیڈ بھی اٹھاری اور ان کے اوپر لیڈ ڈال کے آئی ان کو بھی اب ایسے پلننگ کرنی پڑے گی دو مین بیچ مین اندر ہیں ان کو پلننگ کے ساتھ خیرنا چاہیے اور سوڈ ڈیڈ سوڈ کی لازمی لیڈ لیڈ چاہیے چار بیچ مین دو مین بیچ مین ابھی خیر رہے ہیں یونسکان سو پہ خیر رہے ہیں اور بڑی خوشی کی بات آگیا ہے یونسکان نے کم بیک کیا ہے بگر میں ہمیشہ اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ پرفورمس میں کنسسسنسی ہی ہونی چاہیے یہ نہیں کہ چار مین پلین رہے ہیں ایک مین پلین رہے ہیں انہوں نے دست دست دار رنج کیے ہوئے ہیں ان کو اپس پرفورمس میں کنسسسنسی کو لارگ لانا چاہیے تھا کہ پیم کی ہیلپ ہو پیمچ میں یہ بہت رنج کھتے رہے ہیں پانچ پین پین پیمچ میں مجر یہ یہ ٹیم کے بھی برا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹی میک میں کچھ نہیں کیا بڑی خوش آئین بات ہے یونس ہاں بڑے اچھے بیٹس مین ہے انتے کچھ پریشر تھا اور مجھے ان کی تکنیک میں کچھ خامی نظر آ رہی تھی جو میں نے اس دفعہ دیکھا ان کی بیٹنگ میں وہ کبھی بھی ایسے بیٹنگ نہیں کرتے مگر پہلے دو تین ٹیس نے اور میرا خیال ہے کہ کوچز نے ان سے ورک کیا ہوگا اور انہوں نے بہت اچھا کم بیک کیا اپنے آپ کو درست کیا اور اس میرے میں بڑی اچھی بیٹنگ کی مگر یہ ان کو لیڈ کو لمبا لین لینے چاہیے تاکہ انگلینٹ میں واپس پریشر پڑھے اور لیڈ کے اندر تین ٹیار بیٹسمن لازمی آؤٹ سکتے اچھا اسد صاحب یہ جو عدم تسلسل ہے اس کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے بجائے تو کوئی خاص نہیں ہے جب آپ عدم تسلسل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب اپنے بیٹنگ کو ورک نہیں کر رہے اپنے کام پر توجہوں نہیں دے رہے ہیں ان کو پریکٹس میں ان کو میچز میں جو مین بیٹسمن ہے ان کو تسلسل برقرار رکھنا چاہیے اسی سے یہ نہیں کہ دبائی میں کھیلا تو رن کر دیئے باقی دنیا میں کبھی کر دیئے کبھی نہ کر دیئے یہ ورل کلاس بیٹسمن تب ہی بنتا ہے جب وہ دنیا کے ہر کنڈیشن میں ہر پیچز پہ ریگولر رنز کرتا ہے ٹھیک ہے اور ان کو بھی اسی کام کرنا چاہیے ان کو دنیا کے ہر موسم ہر پیچز ہر کنڈیشن کے مطابق اپنے بیٹنگ کو ڈالنا چاہیے دس دس ہزار رنز کیے ہوئے ہیں اور ان کو ہر چیز کا پتہ ہے بہت ٹیکنیشن سٹیم کے ساتھ گئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اسد رہو صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کی ہے تسلسل کی بات کہ پاکستان کے پریز کو ایک تو تسلسل کے ساتھ پر فارم کرنا ہے ضروری ہے دوسرا لیڈ تقریباً اب جو کوئی بھی بات کرے گا وہ لیڈ کی ہی اور یہ پاکستان کی آٹھ میں وکٹ گری ہے آؤٹ ہونے والے بلے باز یونس خان چار سو تین پہ اور وہ ریویو پر گئے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ تھرڈ امپائر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے جو کہ ٹی وی امپائر ہے وہ کیا فیصلہ دیتا ہے اس بارے میں پرابلی یونس خان کو یہ احساس ہوا ہے کہ بال تھوڑا سا ہائٹ پر گیا ہے اور جو ڈینڈریس چیز مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یونس کھیلے پیچھے ہیں اس بال کو تو بال کو جو ٹریول کرنے کا جو ٹائم ہے جو اس کا فاصلہ ہے وہ بہت کم ہے تو اگر یہ سٹمس کو کلک بھی کر رہا ہے تو آئی تینک یہ دیکھیں نی رول کے اوپر لگا ہے اونچا ہے اور وہ تھوڑا سا یونس نے اونچا ہو کر کھیلا ہے یہ اچھا ریفل لیا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہوا میں ہیں آپ دیکھیں یہ جو ہوت سپورٹ میں نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھا ہے اگر ان کے بلے سے بال نہیں لگ جمپ کیے ہیں یونس اور بال ان کے گھٹنے سے بھی اوپر جہاں پر پیٹس ختم ہوتے ہیں رول کے اوپر تھائی پیٹس شروع ہوتے ہیں اس کے پاس پاس بال لگا ہے دیکھنا ہی ہے کہ اس کو ایک تو پچ آؤٹسائیڈ آف سٹمپ ہوا ہے اور یہ اگر سٹمپس کو ہٹ کر رہا ہوا تو نہیں کر رہا ہوگا خان صاحب اور یونس خان کی وکٹ جس پر وہ ریویو میں گئے پاکستان کے لئے فائدہ چار سو تین رنز پر پاکستان کی آٹھویں وکٹ گری جس کو ٹی وی امپائر نے یہ کہا ٹی وی امپائر ہی کہتا نہیں ٹی وی امپائر نے یہ کہا کہ یہ آؤٹ نہیں ہے اور یونس خان کو ایک مرتبہ نئی زندگی ملی ہے امپائر کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ آؤٹ ہوئے ہیں لیکن ٹی وی امپائر نے یہ کہا ہے کہ یونس خان لیکن اچھا ریویو تھا کیونکہ وہ ہوا میں تھے ہیں اور وہ دیفنیٹلی دو تین انچ کا وہ فرق تھا اور گین ہائٹ بھی پکڑ رہا تھا اور اسی وقت جب بال لگا ہے تو یونس کی جو ریاکشن تھا نا فورا وہ یہ تھا کہ بال اوپر جا رہا ہے اور بال ان کے اپنی رول تھے اوپر لگا ہے چار سو تین رنز ہیں اور عدم تو سلسل کی بھی بات ہے لیڈ کی بھی بات ہے لیڈ ہم نے دو مرتبہ لی خان صاحب اس سیریز میں غالباً میرا خالہ ہے اور ہم نے وہ موقع ضائع کیا کہ ہم انگلینڈ کو گرے ہوئی ٹیم کو دمارہ کھڑے ہونے کا موقع دیا کیا خامی اس وقت تھی چونکہ اب بھی پاکستان ایک مرتبہ پھر لیڈ کی طرف ہے دیکھیں سکسی سیون کی لیڈ لیڈ لیڈز میں میچ جیتے ہم کیونکہ ہم ترڈ ایننگ کھیل رہے تھے اور انگلینڈ کو ٹو ایٹی تھری کا حدف دیا تھا جبکہ ہم دو سو پندرہ میں آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد مرمنگم میں ہم نے ایک سو تین کی لیڈ لی اور وی لوس تیسٹ میچ بائی ہنڈرین فورٹی تری رنز ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ سلسل جو ہے یہ چیز کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان is very unpredictable اور پہلا ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد پاکستان ٹیم کے بارے میں جو ہوپ تھا وہ بہت بہتر ہو گیا تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک اس ٹور پر لوگ اس طرح کی پرفارمنس ایکسپیکٹ نہیں کر رہتے پاکستان ٹیم سے آفر صاحب وہ ہمیشہ کہہ رہے تھے کہ یہ دھائی سال کے بعد گئے ہیں وہاں پر انگلینڈ میں اور آپ دیکھیں گے یو اے کی کنڈیشن میں یہ یوز ٹو ہیں اب وہاں پر جائیں گے تو وہاں پر کی جو کنڈیشنز ہیں وہ ٹوٹلی ان کے اگینسٹ ہوگی مگر پھر بھی پاکستان میں سیشنز بھی جیتے ہیں آجہ خان صاحب ایک میں چوچے صاحب سے بھی کہوں گا اس پر کومنٹ ضرور کریں ایک مجھے جو خامی کہاں پہ ہے ہم نے اس ٹیسٹ سیریز میں ایک نہیں کئی مرتبہ کم بیک کی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں بھی دیکھ لیں ہم پہلے انگلینڈ کو جلد آؤٹ کرنے کے پوزیشن میں آئے پھر ہم نے کھلا دے دیا موقع وہ تین سو سے سوہ تین سو سے زیادہ سکور کر گئے آئر ٹریفرڈ میں بھی ایسے ہوا ٹھیک ہے ایج بیسٹر میں بھی کہیں کہیں ایج بیسٹر میں تو ہم نے زیادہ سیشنز جیتے لیکن ہم ٹیسٹ میچ آر گئے خامی کس چیز میں نظر آتی ہے آپ کو کہ ہم کوئی ایسی غلطی ضرور ہوتی ہے کہ وہ کم بیک کرنے کا کم بیک کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ کی بالنگ کو نا وہ رول ادا کرنا پڑے گا جو کہ لارٹس میں آپ نے کیا مدھر آپ کے خیال میں بالرز رائٹ ٹائم پہ بریک تھوڑ نہیں لے پاتے ہیں اگزیکلی آپ دکھیں کہ دس وکٹیں لینے کے بعد جو آپ کا مین بالر تھا یاسد شاہ آف کالر ہے ہیز روہر نیر ناو وہ کہیں بھی نہیں ہے لارٹس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں ہے اب سارا پریشر آپ کے فاز بالرز پر آ گیا اب فاز بالرز نے آن اینڈ آف وٹے لیں مگر کنسسٹنٹلی سہیل خان نے بیک ٹو بیک آ کے پانچ پانچ وٹے لیں مگر اب اس سیچویشن میں جو اس وقت موجودہ ٹیسٹ میں چل رہی ہے اب یہ آپ کے بالروں کا پھر ایک کڑا امتحان ہوگا کہ وہ ان کو کس طرح بال کرتے ہیں کس طرح وکٹ آپ کے خیال میں رائٹ ٹائم کے اوپر ہمیں بریک تھوڑ نہیں ملے جس وجہ سے انگلینڈ کو حاوی ہونے کا موقع مل ہے اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ڈروپ کیچز بھی کر جاتے ہیں اس میں بھی یہی اسی پیار رہا ہوں کہ فیلڈنگ بھی ہم نے اچھی نہیں کی ٹھیک ہے اب اور ہم نے پوری جو بالنگ ہے نا میرے ہی ساتھ سے وہ یاسر ساتھ صرف پہلے میچ میں آؤٹ کر گیا اس کے بعد ہمارے بالر ہی جو ہیں وہ ایک کام اس میچ میں بھی ایک کام ہی ہے نیف تخار احمد کو شامل کیا ہوا نہیں لیکن ہم اس کو بالر تو نہیں لیتے نا میں نے جب اس کا اناؤنس کی تھی نا ٹیم چیف سیلیکٹر صاحب سے یہ سوال کیا تھا پریس کانفرنس میں میں نے کہا تھا جی آپ نے ڈیڑھ ہزار رنز کرنے والے کو ٹیسٹ کیپ دے دی ہے اور اس کو آپ نے ٹیسٹ سکوارڈ میں شامل کر لیا کیپ تو اب ملی تو آپ اس کی کیا اس کو کس طرح سے اس کی وضاحت دیں گے کہ واقعی یہ ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا جانے کے حال تھے انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کو ان کی آف سپن بولنگ کے وجہ سے لیا ہے یہاں پہ ان وکٹوں کے اوپر صرف یاسسہ نے آؤٹ کیا ہے باقی سپنر تو جو ہیں ایک ایک دو دو ہی کیا ہے نا رن تھو تو نہیں کیا نا لیکن مسئلہ یہ ہے یہاں پہ اگر جیسے میں پہلے کہہ رہا ہوں راحت علی کو ہوتا تو ہماری بالنگ جو تھی وہ پوری تھی اب بھی اگر اب بھی اگر ہم ڈیٹھ سو رنز کی لیڈ ایک سو تیس سیونٹی نائن کی تو ہو گئی ہے خان صاحب ڈیٹھ سو رنز کے قریب پہنچ جائنا تو اچھا میچ ہوگا پاکستان آہ اچھا کے خیال میں جو خان صاحب نے کہا ہے کہ تو ہم ہمارے بالرز نے مایوس کیا لیڈ لینے کے بعد وہ بروقت پاکستان کے لیے وکٹے نہیں حاصل کر سکے ساتھ ہی ساتھ خراب فیلڈنگ بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کرتی رہی ہے کہ ٹیم کو اور پھر ان کے لیے ہوم گراؤنڈ ہے وہ بڑی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں اور دیکھیں انہوں نے کتنے کتنے اچھی بالنگ کو جو ہے نا نہ صرف فیس کیا ہے بلکہ انہوں نے رنزے کی ہیں اب ہم نے اس میچ کی پہلی اننگ میں میں حالے ہنڈت فر فائف تھے وان ٹین فر فائف تھے اور ہم نے پھر سوا تین سو رنزے کروا دی لیکن چھوئے صاحب آپ خوش کیوں نہیں ہو رہے وہاں بریاز کو بھی تو بانسر مار رہے ہیں وہ نہیں میں یہ بات نہیں کہہ رہا تو وہاں بانسر لگاتا ہے اس وقت آپ کہتے ہیں نہیں دیکھیں آفظہ بات کو آپ اٹھا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلا گیند کرنے آئے ہیں آپ چلو ہاتھ سے نکل گیا یا آپ کو گل کرس سے زیادہ یا وزرے ہال سے زیادہ سپیڈ ہے تو آپ ڈرارڈ رو رہیں گے چھے کے چھے گیند آپ نے جس پہ میں بول رہا تھا اور بلکہ کافی میں نے اس پہ بیس بھی کی ہے آپ کے ساتھ کہ چھے کے چھے کوئی دنیا میں بولر ہے اس سپیڈ کا کوئی جو چھے ہی بانسر کر دیں سر اس کی جان دیکھیں کتنی آپ دع دینی پڑے گی کی پیچھے بول کرنے لیں جو بات چوچ صاحب نے کی ہے اس پر ہم نے پہلے بھی ڈسکیشن کی تھی کہ آج کے لئے لارڈ کی جو پتھی وہ بریسیڈ نیچر کی تھی آپ بال کو پرانا کرنے کے لئے اکروس تا سین پکڑ کے آپ اس کو مارکتے ہیں ہٹ کرنے کے بعد جب پیٹ لگتا ہے تو پھر پیٹ پر بال جو ہے پرانا وہ سائیڈ ہو دیں شروع ہو جاتی ہے اس کو سکفڈ اپ کرنے کے لئے پھر آپ کو ایک شائن کرنی پڑتی اس نے پہلی انگ میں بھی دیکھیں کہ جو سپیل کیا تین آؤٹ کیا اس کے بعد اس کا کیچ چھٹا اس کا مہینہ لیکا اور ایک نو بال کے اوپر ایک بیٹ فن کو آؤٹ کیا اور وہ تھا جانی بیرس ٹو تو ای تینک اس نے اپنا جو کونٹیبوشن ہے جو اس کی جب انڈکشن ہوئی ہے آفٹر دروپنگ him in the second test match تو he proved this point کہ you know he belongs to international اچھا چودری محمد صدیق صاحب یہ اب کی جو بیٹنگ ہے اس وقت تک جو وہاں کر رہے ہیں وہ گیند کی لائن میں اچھا آ رہے ہیں اور ویسے بھی وہ غالباً سائٹ سکرین پہ کچھ ہوا ہے اور وہاں پر ہو رہا ہے لنچ کا ٹائم ہم میرا خیالہ ٹی کے لئے چلتے ہیں آپ کا بہت شکریہ عزق خان صاحب چودری محمد صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں چائے کون پلائے گا ٹی کے بعد جائن کریں گے اور اس وقت وہاں پہ ٹی ہو رہی ہوگی تو ہم ڈینر کے لئے نکل جائیں گے ویسے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے دوبارہ آپ کی خدمت میں شام ساتھ پہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیدئے اللہ نکے بار